متحدہ عرب امارات کی جانب سے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے کیا آپ نے کبھی کسی کو ایسی پوسٹ بھیجی ہے جو جالی نکلی ہو آپ اپنے دوستوں کو ٹرول کرنے کے لیے تنقید آمیز پوسٹ بھیجا کرتے ہیں خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں اس طرح کی آن لائن پوسٹ سے بڑی سزا ہو سکتی ہے جو تنقید پر مشتمل ہو غلط معلومات پھیلانا آن لائن کسی کو بدنام کرنا آپ کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بن ستا ہے جولائی دو ہزار چوبیس سے ابو زہبی نے ایک نیا اصول متعرف کر آیا اگر آپ سوشل میڈیا پر آن لائن بزنس اجازت کے بغیر مسنوعہ کی تشہیر کرتے ہیں تو آپ کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا مختصر یہ کہ اب آپ کو ابو زہبی میں سوشل میڈیا پر اشتہار دینے کے لیے لائسنس کی ضرورت ہوگی سات اہم اصول متحدہ عرب امارات میں سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت پریشانی سے بچنے کے لیے ان سات اہم اصولوں پر لازمی عمل کرنا ہوگا ایک کہ متحدہ عرب امارات میں سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت کچھ بھی ایسا پوسٹ نہ کریں جس میں متحدہ عرب امارات کے صدر امارات کے رہنماوں کی توہین یا تنقید شامل سات ہی حکومتہ ملک کو چلانے کے طریقے پر تنقید اور ملک کی ساکھا مفادات کو نقصان پہنچانا ہو دو ایسی غلط معلومات پوسٹ کرنے سے گریز کریں جس سے ملک کاروبار کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تین ایسا کچھ بھی پوسٹ کرنے سے گریز کریں جس میں معاشرے میں صحیح اور غلط کے خلاف جانا اور بچوں کو نقصان پہنچانا شامل ہو چار عدالتہ سرکاری اجلاس میں کیا ہوتا ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ بھی پوسٹ کرنے سے استناب کریں پانچ کسی کے حوالے سے جھوٹی معلومات اور جالی دستاویزات کبھی بھی شیئر نہ کریں چھے انچارج سمحلنے اور سرکاری افسران کی شکایت کرنے یا ان پر فضول تنقید سے بھی آپ کو بڑی سزا مل سکتی ہے سات خلیج ٹائمز کے مطابق ملک کی ساتھ وقار احیسیت کا مزاق اور آنے انقصان پہنچانے کے ارادے سے معلومات مواد اجھوٹی افواہیں سوشل میڈیا پر شائع کرنے پر سارفین کو پانچ لاکھ درہم بھاری جرمانے کے ساتھ پانچ سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے